جنوری 2023 سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ پروفیشنل اور سیڈیفائیڈ اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں چھ ماہ کا یہ کورس ہے جس میں آپ کو ہم سکھائیں گے زائچہ کیسے بنتا ہے ریمیڈیز کیسے کی جاتی ہیں پریڈکشن کیا ہوتی ہے صدقات کیسے نکالے جاتے ہیں اور نگینہ کیسے تجویز کیا جاتا ہے اور بہت کچھ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا واتس اپ پر میسیج کر کے آپ ریجسٹریشن کی انفرمیشن لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ایسٹرالوجر سے یہ محمد علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے ایکیو سپیشل جو ہمارا پروگرام ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایکیو سپیشل کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے جو جم سٹون کے حوالے سے سپیشلی بتاتا ہوں کہ کب کس وقت کیسے کونسا سٹون کس حوالے سے آپ کے لیے بہتر رہے گا ہمارا موضوع چل رہا ہے سارستی کہ سارستی اگر آپ کی لگی ہو تو سارستی کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کونسا سٹون جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں نوملی سارستی زہل اور کمر ان دونوں کا یعنی جس ذائچے میں مون پلیسٹ ہو بائی برث اور اس سے ایک ہاؤس پیچھے ٹرانزر پوزیشن میں سٹن آ جائے تو سارستی کا آغاز ہو جاتا ہے یہ جتنی بھی سارستی آپ انٹرنیٹ پر سنتے ہیں کہ میرے برج میں لگ گئی ہے اب ایکویریس میں آ گئی ہے اب کیپریکون میں چلی گئی ہے زہل اب اس میں چلا گیا ہے دیکھیں سارستی جو ہے جب تک مون بائی برث پلیسٹ آپ کے ہاؤس میں نہ ہو اور اس کے پیچھے سٹن آ جائے سارستی کا آغاز نہیں ہوتا سارستی کے اوپر ایک بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے اسٹرالوجی کی کلاسز میں میں اس پہ کافی لیکشنز بھی دیتا ہوں آج جس اسینڈنٹ کا ہم ذکر کریں گے اس میں شامل ہیں برج سملہ یعنی ورگو والے افراد آپ سکرین پر اس وقت زائچہ دیکھ سکتے ہیں نمبر سکس جہاں پہ لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ آج سملہ اسینڈنٹ کا ہم زائچہ دیکھیں گے ورگو اسینڈنٹ کا ورگو لگن کا کہ اگر آپ کی سارستی لگ جائے تو آپ کونسا سٹون کیری کر سکتے ہیں ورگو اسینڈنٹ کے اندر سٹن کو اگر ہم دیکھیں سٹن کے پاس دو گھر ہیں ایک پانچواں گھر اور ایک چھٹا گھر نمبر دس اور گیرہ جہاں پہ لکھا ہے اب ان دو گھروں میں سے ایک مولت اور کون کا گھر پانچواں گھر چونکہ زہل کے پاس ہے تو زہل ویسے بھی فرنڈلی ہے مرکری کا اور اس عائچے میں سٹن جو ہے ایک اچھا پلانٹ مانا جاتا ہے لیکن جب ایک یوگ لگتا ہے اور خرابی والا یوگ لگتا ہے تو خرابی تو وہ دیتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی آپ کا دوست کیوں نہ ہو لیکن وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے خرابی دینے کے لیے تو اس عائچے میں ہم مون کی پوزیشن بھی دیکھیں گے کہ مون کے پاس ہے گیارمان گھر الیونت ہاؤس نمبر فور جہاں پہ لکھا ہوا ہے اب مون اور مرکری بوت ہار انٹی پلانٹس کہ مون کی اور مرکری کی بنتی نہیں ہیں تو مرکری اسینڈنٹ کے اندر اگر ہم مون کو طاقت دیں گے تو پرابلمز کو پیدا کرے گا تو اس سیچویشن میں یہ ہوگا کہ جو اسینڈنٹ کا لارڈ ہے مرکری کہ صاحب زائچہ کو ہی تقویت دے دی جائے گی صاحب زائچہ کو ہی سٹرانگ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس زائچے میں مرکری کی پلیسمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم سٹون پہنیں گے ایمرل یعنی زمرد کہ مرکری اگر زائچے کے پہلے گھر میں ہو نمبر سکس جہاں پہ لکھا ہوئے تو آپ ایمرل لے کر زمرد لے کر پہن سکتے ہیں مرکری اگر زائچے کے دوسرے گھر میں ہو نمبر سیون جہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پر بھی زمرد پہنا جا سکتا ہے مرکری اگر زائچے کے تیسرے گھر میں ہو نمبر ایٹ جہاں پہ لکھا ہے مرکری اگر زائچے کے چوتھے گھر میں آ جائے نمبر نائن جہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پر بھی ایمرلز امرت لے کر پہنا جا سکتا ہے مرکری اگر زائچے کے پانچویں گھر میں ہو نمبر ٹین جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر بھی اس کا سٹون لے کر پہنا جا سکتا ہے مرکری اگر زائچے کے چھٹے گھر میں یعنی نہز گھر میں ہو تو یہاں پر آپ نے اس کا سٹون نہیں پہننا خراب گھر مرکری اگر زائچے کے ساتھویں گھر میں ہو نمبر ٹول جہاں پہ لکھ ہے تو یہاں پر بھی اس کا سٹون نہیں پہنے گے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مرکری ڈبلیٹیٹڈ یعنی حبود کا نیچ کا ہوتا ہے سب زیادہ ورس پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی سٹون نہیں پہنا جائے گا مرکری اگر زائچے کے آٹھویں گھر میں ہو نمبر ون جہاں پہ لکھ ہے تو یہاں پر بھی اس کا سٹون لے کر نہیں پہنے گے خرامیاں دیتا ہے ان تینوں ہاؤسز کے اندر یعنی چھٹے ساتھویں اور آٹھویں گھر میں مرکری اگر ہو تو پھر صدقات دیکھ کر کام چلائیے ساڑھ ستی کے اندر مرکری اگر زائچے کے نائند ہاؤس میں چلا جائے نمبر ٹو جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر اگر پلیسٹ ہو تو آپ اس کا سٹون لے کر پہن سکتے ہیں مرکری اگر بائی برت زائچے کے دسویں گھر میں ہو نمبر تری جہاں پر لکھا ہے ایک تو یہاں پر ویسے بھی اس کو پنچ مہا پرش یوک ملتا ہے اچھی پوزیشن پر چلا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا سٹون بھی پہنا جا سکتا ہے ساڑھ ستی کے امپیکٹ کو کم کرے گا مرکری اگر زائچے کے الیونت ہاؤس میں ہو نمبر فور جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر آپ اس کا سٹون لے کر پہن سکتے ہیں بینیفیشل رہے گا مرکری اگر زائچے کے بارویں گھر میں چلا جائے نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر آپ اس کا سٹون لے کر نہیں پہنیں گے خرابیاں زیادہ ہوں گی صدقات دے کر کام چلانا ہے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ